پھر سی سی کا جو دوسرا اگزام ہوتا ہے ان اگزام سے کوئی ویٹتی جس کو سی جیل کہتے ہیں کوئی ویٹتی بن سکتا ہے اسسس انسیکشن آفیسر کے لیول تک بھی انٹری میں جاتا ہے یہ جو نیچے کے تین پد ہیں یہ پد تو بہت بیسک پد ہیں اور یہ پد آئی ایس کے تھو نہیں آتے ہیں سی سی کے تھو آتے ہیں سی سی میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک اگزام ہوتا ہے جو سی ایچ ایس ایل کہلاتا ہے کم مائنڈ ہائر سیکنڈری لیول اگزام باروی پاس مطلب جو باروی پاس گھٹی ہے وہ لوگر ڈیویزن کلرک بن سکتا ہے جو کہ سب سے بیسک لیول منسٹری میں ہوتا ہے پھر اسے سی کا جو دوسرا اگزام ہوتا ہے ان اگزام سے کوئی گھٹی جس کو سی جی لیول کہتے ہیں کوئی گھٹی بن سکتا ہے اپر ڈیویزن کلرک کہیں کہیں اسسسنس سیکشن آفیچر کی لیول تک بھی انٹری مل جاتی ہے سیکشن آفیسر کے انٹری پہلے یو پی ایسی کے سیویل سرویس اگزام کے تھو ہوتی تھی یہ گروپ بی پاوسٹ ہے یہ سب سے نیچے والی ہیں گروپ سی پاوسٹ ہیں اسے سیکشن آفیسر سے بی شروع ہو جاتا ہے تو پہلے سیویل سرویس سے ہوتا تھا لیکن اب جو نیم بن گیا وہ یہ ہے کہ سیکشن آفیسر کا جو سیلیکشن ہوتا ہے کیول اور کیول ڈیپارٹمنٹل پروموشن اگزام کے تحت ہوتا ہے یعنی کہ یہ جو لوگ نیچے کے تین لیولز پہ ہیں وہ پروموشن کا اگزام دے دے کے آگے بڑھیں سیکشن آفیسر بنیں گے انڈر سیکریٹری کا پدوی عام طور پر پروموشن کے تھو ہی بھرا جاتا ہے یہاں تک کی جو نیپتیاں ہیں انڈر سیکریٹری تک عام طور پر یہاں پر کوئی آئی یہ ستھیکاری نہیں ہے